آپ کا انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بھی بہت سارے اختلافات رہتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے بھی مسالک ہیں سب کے جو ہیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اختلافات رہتے ہیں آپ کی رائے قادیانیوں کے حوالے سے کچھ اور ہے ان کی رائے کچھ اور نظر آتی ہے اس کی کیا وجہ ان کے جو لہجے میں تھوڑی نرمی نظر آتی ہیں نرمی تھوڑی وہ جہالت کا ایک مرقب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہی قادیانی جن کے میں نے بعض نظریات ہے ابھی صرف بعد رکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے جو ہیں امت محمدیہ میں سے اٹھیں گے ماذ اللہ یہ اس کا قول ہے اور وہ کہتا ہے کیونکہ ان کا قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو یہ نہیں پتا اس سے محمد سے مراد وہ کیا لیتے ہیں اور دوسری باج یہ ہے وہ کہتا ہے یہ امت محمدیہ سے اٹھیں گے ان کے عذاب وضو کی طرح روشن ہوں گے یہ پل سراغ کے اوپر جاں کے علاگ علاگ ہوں گے یہ سارے قادیانیوں کے سولتکار ہیں پہلے مرزا صرف رافضیوں کا سولتکار تھا اب وہ قادیانیوں کا سولتکار بھی بن چکا ہے اور یہ بھی اگر اس نے گفتگو نہ کی اور میں ذمہ دار ہوں میں نے پہلے ایک کلپ بنایا تھا اس کے ساتھ اس کی وہ یہ گفتگو کا ٹکرا بھی چلایا ہے کیونکہ بعد مرزا کے جو سٹیوڈنٹ سے انہوں نے مجھے کہا یہ کب کہا ہے اس نے جب وہ چلایا اللہ کے فضل سے سینکڑو آپ ادھر دیکھ لیں کومنٹس موجود ہیں انہوں نے توبہ طائب ہوگی یعنی اب یہ ایکسپوز ہو چکا ہے تو یہ مسئلہ لامہ صاحب لازم میں مجھے بتائیے کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا وہ چیلنج دے رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں مفتی منیب صاحب آجیں آپ کو کہتے ہیں آپ کے بڑے آجیں آپ لوگ یہ ایک ادھر ہے اس کا سو دفعہ یہ بات ہو چکی ہے وہ پہلے قطعہ لکھوا کے لے ہیں صرف ویڈیو بنوا کے لے ہیں پھر ایسے کر لیں تو آپ لکھوا کے لے جائیں ہاں تو ہم نے اس کو آفر کی ہے پھر وہ نئی شرط ہم اس کی شرط ماننے کے پابند ہیں نہیں تو وہ اگر اس قابل ہے اہل ہے تو سامنے آئے یعنی اس طرح چھپ چھپا کے اس کا یہ ڈھونگا پرانا ہو گیا ہے اور لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ کسی کا سامنہ کرنہ ہی نہیں چاہتا یہ اس بند نے آپ میرے پاس آئے ہیں کہ آپ مجھے سوال بتا کے آئے ہیں یا میرے سے پوچھ کے ہیں یا میرے سے جو مرضی سوال کرنے پر آداد ہیں اس بندے نے تو یہ پرمیشن نہیں دیوی لوگوں کو کوئی اس کے پاس ڈریکٹ پیش ہو جائے وہ عمام کا سامنہ نہیں کر سکتا وہ کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا اور اس کی یہ حجتیں ہیں ایک ہی دفعہ بیٹھنا ہے یا امام کعبہ کو لے آؤ امام کعبہ کو اردو آتی نہیں اس کو عربی آتی نہیں منادرہ کیسے ہونا یا مفتی منیب صاحب کو لے آ یا مفتی تقی عثمان بھئی مفتی منیب صاحب مفتی تقی عثمانی کو اپنا نمائندہ بھی دیتے ہیں آپ اس سے بات کریں تو آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اسے دیکھ کے قرآن بھی نہیں پڑھنا اس نے کبھی انٹرویو ہویا اس کے ساتھ اینکر ہے اس نے کہا ایک بکڑو قرآن جہاں سے گو گئے اب یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں شرارت کرنا اور دوخہ دینا عمام کی نظروں پر جو ابو یحیہ نورپوری صاحب نے چیلنج کیا تھا جو میں نے کوٹ کیا آپ کے ہی پروگرام کے اندر کہ میرے سامنے جہاں سے میں کہوں وہاں سے پڑھ کے دکھانا اس چیلنج میں اور اس چیلنج میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ایک بندہ آمی کے سامنے آمی بندے کو کہے کہ یہ قرآن کھول کے سن لو وہ اس کی گلتیاں نکال سکتا ہے نہیں نکال سکتا گلتیاں جس نے نکال نہیں ہے اس کو سامنے پٹھایا اس نے ابھی ہم اس صفحے کے اوپر پڑھنے کی بات نہیں کرتے لیکن اس جاہل برقب کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کیا گلتیاں کر چکا وہاں پہ بھی لیکن ہمارا تو وہ دعویہ ہی نہیں تھا وہ ہمارے دعویے کو ریجیکٹ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ دعویہ کیا تھا یہ اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ دعویہ یہ ہے آپ صرف دعویے کی بات چھوڑیں میں رہا تو یہ دعویہ ہے کہ ابو یعیہ نورپوری کے سامنے بیٹھ جائے دس لاکھ رپیہ لے لے ہم نے تو یہ دعویہ کیا صرف بیٹھنے کا قرآن سننے کے دعویہ تو اگل ہے بھئی ہمارے سامنے پڑھنا ہے نا جو 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 آپ ادبو یعیہ نورپوری جو قرآن کا مہرہ ہے وہ جہاں سے کہے گا وہاں سے پڑھ کے سنانا ہے آپ نے رینڈم لیا سے کھول کے ہمیں کیا پتا نہیں سنانا نہ ہم نے آپ سے وہاں پہ اپیل کی ہے ہم نے وہاں پہ تھوڑی اپیل کی ہے ہم نے کہا ہمارے سامنے پڑے جہاں سے ہم کی کہ مبارک ثانی کیس ہے کیا بنیادی طور کے اوپر قائمحانی بھائی اس خوالے سے عوام کو جب پہلے ان کا فیصلہ آیا تھا بڑی تفصیل سے آگاہ کیا اس فیصلے کی اندر انہوں نے نظر ثانی کی اپیلوں کو قبول کیا مختلف جماعتوں کی اپیلوں کو بھی قبول کیا لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ جماعتیں اور وکیل اور دلائل وہاں پہ پیش ہوئے تو وہ انہوں نے سننے کی بھی ذہمت گوارہ نہ کی اور پیکنٹ چوس کے تحت جو چیز ان کو قبول تھی انہوں نے قبول کر لی اور دوبارہ جب فیصلہ کیا تو جو پہلے فیصلے میں سکم مجود تھے ان میں سے دو چیزیں ابھی بھی اس فیصلے میں باقی ہیں نمبر ایک بات یہ ہے کہ قادیانیوں کو تحریف قرآن یعنی تفسیر سگیر چھاپنے کی اجازت ہے وہ فیصلہ جو پہلا تھا اس میں بھی اجازت دی گئی اور اس فیصلے میں نظر ثانی کے بعد بھی ان کو اجازت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی لہوری گروپو جو بھی ہو دو سو اٹھانوے سی کے اندر پاکستان کے اندر امتنائے قادیانیوں تیکٹ بوجود ہے جس کے اندر لہوری گروپو مردئی ہو قادیانی ہو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے شاعر اسلام کو اختیار نہیں کر سکتے یہاں پہ قادی فائد عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ لکھوایا پتہ نہیں اب انہوں نے خود لکھوایا یا کسی سے لکھوایا وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ قادیانی معاشرے کے اندر تو حوت کو مسلمان نہیں ظاہر کر سکتے لیکن اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے اداروں میں اپنے مراکز میں قادیانی کمیونٹی کے سامنے اپنے آپ کو جو مرضی کہہ دیں مسلمان ڈیکلیئر کریں شاعر اسلام کا کو کریں جو بھی کریں ان کو اس چیز کی اجازت ہے اب ہمارا یہ سوال بنتا ہے بطور لاو کے طالب علم کے بھی اور آئین اور شریعت کے طالب علم کے کہ کیا کوئی جرم ایسا ہوتا ہے جو سنگین نوئیت کا ہو کہ گھر کی چار دیواری میں جائد ہو اور باہر جائد نہ ہو کیا قتل گھر کی چار دیواری میں جائد ہوتا ہے زینہ بل جبر جائد ہوتا ہے ڈکیتی یا چوری گھر کی چار دیواری کے اندر کی جائے تو جائد ہوتی ہے تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو قادیانی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی وہ اپنی بیویوں کو کیا کہتا ہے وہ مہات المومنین کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو اصحاب رسول کہتا ہے اور یعنی اور اپنے خلافہ کو خلافہ راشدین کہتا ہے اپنی جو عبادت ہے اس کو نماز کہتا ہے جو بکرے گردن پر چھوڑی کو چلنا اس کو قربانی کہتا ہے اپنے عبادت آنے کو مسجد کہتا ہے اپنی عبادت کے لیے پکار کو اذان کہتا ہے کیا یہ قادیانیوں کو یہ سب کہنے کی اگر اجازت آتا ہمارا احتلاف کیا تھا اس فیصلے سے اگر ان کو یہی اجازت دے نہیں وہ تو پہلے بھی موجود تھی تو آپ نے دنظر ثانی کر کے کچھ اسپیکس صرف کلیر کیا کہ جی قادیانیوں کو ہم غیر مسلم مانتے ہیں بھائی ہمیں بھی پتا ہے آپ مانتے ہیں آپ ماننے پر پابند ہیں کیونکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے یہ غیر مسلم اقلیت ہے ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب تک وہ حد کو غیر مسلم نہیں مانتے تب تک آپ ان کو اسلامی شعار کی اجازت کی اصول اور قانون کے تحت دے رہے ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ گھر کے اندر جو قادیانی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو مات المومنین کے کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا آپ مجھے بتائیں چیف جسٹس صاحب ہوں میں کہتا ہوں محترم چیف جسٹس صاحب میں اپنے گھر میں بیٹھ کے میں اپنی اداروں میں بیٹھ کے میں اپنی کمیونٹی میں کہتا ہوں کہ ہم میں چیف جسٹس ہوں میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں میرا قانون میرے ادارے میں میرے علاقے میں میرے کمیونٹی کے اوپر رائج ہوگا آپ کو یہ بات قبول ہوگی نہیں ہوں اگر میں کہوں نا میں چیف جسٹس ہوں یا چیف آف آرمی سٹاف ہوں یا صدر ہوں یا وزیر آدم ہوں یا میمیر المومن ہوں آپ بغاوت کر رہے ہیں آپ بغاوت کر رہے ہیں اب بات سمجھیں اگر میں کہوں میں خلیفت المسلمین ہوں کیا مجھے گھر کی چاردواری میں یہ اختیار دے دیا جائے گا تو ان کو کیسے دے دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر سکتے ہیں اپنے گھر کی چاردواری میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ تفصیر سغیر یعنی تحریف شدہ قادیانی اول تو ان کے پر پبندی امتنہ قادیانیت میں یہ قرآن پاک کی تفصیر تحریف شدہ چھاپ ہی نہیں سکتے لیکن یہاں پہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا کہ اگر یہ اپنی تحریف شدہ تفسیر کو قادیانیوں میں بانٹیں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے اب بات سمجھ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد نقصان کیا ہونے والا ہے نقصان یہ ہونے والا ہے نقصان تو یہ ہے بات سنیں دوکھا دہی تو دنیا کے کسی مذہب میں قانون اور آئین میں جائز نہیں نہ ہوتی یہ قادیانی اپنے آپ کو اقلیت مان لیں اپنے آپ کو غیر مسلم مان کے جو مردی بکواس کریں اپنے گھر کی چاردواری میں لیکن اگر وہ گھر کی چاردواری میں پھر کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے مردہ غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے مجھے ایک باہ بتائیں میں آج ایک نیا جو اس کی تشریح انٹرپٹیشن دیکھے کتنی سنگین نویت کی ہے کوئی بندہ اٹھے کہ میں نیا مذہب بناتا ہوں وہ میرے مذہب میں قتل جائے دا میں گھر میں لوگوں کو اللہ کے قتل کرنا شروع کر دوں کیا مجھے قانون آئین اس چیز کی اجازت دے گا اگر آپ کو قتل کی اجازت نہیں ہے تو یہ تو قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرم گفتار مداج کوئی تھا نہیں تھا نا تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا میرے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ دجال ہے وہ قذاب ہے یہ رسول اللہ کی زبان آگئے مولوی کی زبان ہے یہ بعد میں بکواس کرتے ہیں کہ مولوی بڑی سخص زبان استعمال کرتے ہیں یہ دجال اور قذاب رسول اللہ نے کہا ہے جو رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو کوئی بھی قادیانی چاہے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے نبوت کا دعویٰ اس کی تصدیق کرے گا وہ دجال اور قذاب تو ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ ہم اس کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر کے اپنے گھر اپنے اداروں اپنے مراکل میں تبلیغ کریں اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں جو جی چاہے کریں دوکھے کی اجازت تو نہیں ہے نا کہ میں مسلمان ہو جی تو قائد صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ ان کے گھروں کے اندر بھی مسلمان کے طور کے اوپر شعار کی صرف یہ اختلاف ہے بنیادی اختلاف ان دو شکوں کے اوپر ہے قادیانیوں کو ان کے گھروں کے اندر بھی شاعر اسلام اپنانے کی اجازت نہیں ہے ہاں قادیانیت کو اپنائیں جو مردی جی چاہے کریں لیکن شاعر اسلام کو نہیں بنایا جائے گا